آج ہم جانیں گے کہ ڈریمز کیا ہوتی ہیں ڈریمز سے ریلیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ فیٹس بھی جانیں گے جیسے کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک سال میں 123 ڈیز بس سونے میں گزار دیتے ہیں آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ نائٹ میرز کیا ہوتی ہیں لیوسیڈ ڈریمز کیا ہوتی ہیں اور سلیپ پیرالیسز کیا ہوتا ہے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں گا دوستو کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا سپنے دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے دوستو سپنے ہم سب دیکھتے ہیں لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہم مانے یا نہ مانے پر ہم ایٹ چیز ضرور مان سکتے ہیں کہ سپنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سپنوں میں ہمارا چینل مونٹائز بھی ہو سکتا ہے جوک سپارٹ تو چلی جانتے ہیں کہ سپنے کے بارے میں سپنے ہوتے کیا ہیں سپنوں میں بیسیکلی ہمیں ایمیجنس، تھوٹس، ویڈیو یا ایموشنس فیل ہوتے ہیں اور سپنے ہی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے دیماغ میں ہو کر بھی یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہم سب کو عجیب و غریب سپنے آتے رہتے ہیں کچھ بہت اچھے، کچھ ایڈونچرس، کچھ پوئنگ سے کچھ تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتے اور کچھ ایسے نائٹ میرز جن کے بارے میں سوچ کر ہی حالت خراب ہو جاتی ہے چلیے اب مین ٹاپک پر آتے ہیں کہ ہمیں سپنے کیوں آتے ہیں ویسے اس سوال کے کئی جواب ہیں پر کوئی بھی ایک جواب ایسا نہیں ہے جسے سبھی لوگ سہمت ہوں پر اس میں کئی تھیریز ہیں جو کی فلالسپر، سائنٹسٹ اور سائکولوجسٹ نے دیئے ہیں جو کی دریمز کو الگ الگ نظریے سے دیکھتے ہیں تو چلیے ان سب کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے سائکولوجی کے نظری سے جانتے ہیں نمبر ون ڈریمز پروائیڈ انکونشیس ایکسپریشن مطلب صرف سیگمنٹ فیوڈ کے کارڈنگ ڈریمز ہمارے انکونشیس یعنی ہمارے من کی وشز کو تھوٹس کو ڈیزائرز کو ایکسپریس کرتے ہیں اور یہ ایک طرح سے سجدی ہے کیونکہ ڈریمز میں ہمارے من کی وشز اور ہمارے ڈر کو باہر لائے جاتا ہے اب جانتے ہیں سائنٹیفک نظریے سے ڈریمز دیکھنے سے ہماری میمری سٹونگ ہوتی ہے بہت سر ریسرچز میں پایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو رات میں سپنے آتے ہیں ان کی میمری اچھی ہوتی ہے as compared to those people جن کو سپنے نہیں آتے نمبر ٹو ایک میمری فیلٹر کے روپ میں پورے دن میں ہمیں بہت سائی چیزیں دیکھتی ہیں ہم لوگ کچھ دیکھتے ہیں جن میں سے ساری تو ہمارے لیے جو ہی نہیں ہوتی تو ہمارا دیوانگ ایک فیلٹر کا روپ میں کام کرتا ہے جو کی اچھی میمریز کو یا پھر انوانٹڈ میمریز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور اچھی میمریز کو پروسس کرتا ہے اور سپنوں میں پھر ہمیں وہی انوانٹڈ اللوجکل چیزیں دیکھتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی جبکہ وہ ہمارے دیماغ نہیں کہیں نہ کہیں پہلے سے سٹور ہوتی ہیں تھرڈ ڈریمز ہماری کریٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں جی ہاں بہت سے سائنٹسٹ پویٹس آرثر اور آرٹسٹ کو اپنے سب سے اچھے آئیڈیا سپنے کے ہی روپ میں آیا ہے جس میں ایلبرٹ آئنسٹائن کی فیمس تھیوری آرلیٹیوٹی کا آئیڈیا بھی سپنے میں ہی آیا تھا اور ہمارے پیراڈک ٹیبل جو کی دیمیتری منڈلیو نے بنائی تھی انہیں بھی اس کا آئیڈیا سپنے میں ہی آیا تھا ایسے بہت سار اگزامپلز ہیں اس کا اگریزن یہ بھی ہے کہ ہم سپنے میں لوجک بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دیماغ کو بہت سے نیو پاسیبیلٹی مل جاتی ہیں چیزوں کو دیکھنے کی سپنے دیکھنے سے ہمارے ایموشن سٹیبلیٹی بھی بڑھتی ہے جن لوگوں کو سپنے آتے ہیں وہ ایموشن زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں جن کو سپنے نہیں آتے چلی اب نائٹ میرز کے بارے میں جانتے ہیں ویسے نائٹ میرز بھی سپنہ ہوتا ہے پر نائٹ میرز بار بار آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹریس فول ان وارمن میں جی رہے ہیں اور یا تو آپ ڈپریشن کی سٹیٹ میں ہیں تو اگر آپ اس سٹیٹ میں ہیں تو نائٹ میرز کے ذریعے آپ کا دماغ آپ کو ریس لینے کے لیے انڈیکیشن دے رہا ہے اور اگر آپ کو ریس لینے کے بعد بھی سپنے آئے تو آپ کو جیل دی ایک ڈاکٹر سے کنسل کرانا چاہیے تو چلی اب جانتے ہیں سلیپ پرالیس کے بارے میں جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمیں سپنے ری ای ای سٹیز میں آتے ہیں یعنی راپڈ آئی مووومنٹ سٹیز میں آتے ہیں پر اگر کسی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اس سمیں ہمارے شریر بلکل بھی ہل نہیں پاتا ہے جس کی وجہ سے ہی اس کا نام سلی پرالیس پڑا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں پر ہمارے دماغ کو لگتا ہے ہم سپنا دیکھ رہے ہیں اس لیے ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہماری باڈی پرالیس سٹیٹ میں چلی گئی ہے چلی اب جانتے ہیں لیو سو ڈریم کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے انسپشن نام کی مووی دیکھی ہوگی تو آپ لوگ اس فینومنہ سے پہلے سے ہی فیملی ہوں گے لیو سو ڈریم ایک بہت ہی فیر فینومنہ ہے جس میں انسان جب سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے تو سپنا دیکھ سمیں یہ پتا چل جائے کہ وہ سپنا دیکھ رہا ہے وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے وہ اصل میں ریالٹی نہیں ہے وہ ایک سپنا ہے تو اس state کو اس Unconscious state کو ہم لیو سو ڈریم کہتے ہیں چلے جانتے ہیں کہ لیو سو ڈریم اتنی ریر کیوں ہوتی ہیں یہ اتنی ویر ہوتی ہیں کہ ایک انسان کو شاید ہی پورے lifetime میں ایک یا دو بار experience کرنے کا موقع ملے چلے جانتے ہیں کہ یہ اتنی خاص کیوں ہوتی ہیں اس میں جو انسان سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے semi conscious سٹیج میں ہوتا ہے مطلب کی وہ اس سٹیج میں اس سمی conscious سٹیج میں اپنے سپنوں کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ اپنے سپنے میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ پورے سپنے کی سٹوری لائن تک چینج کر سکتا ہے اور تو اور اگر اس کوئی night میر آتا ہے تو وہ اس night میر کو بھی ایک اچھے سپنے میں بدل سکتا ہے یوزول ایک انشان کو اپنی پوری لائف میں lucid dreams ایک یا دو بار ہی آتی ہیں اور یہ بھی پایا گیا ہے جو لوگ یوگا اور ملیٹیشن کرتے ہیں وہ اپنے سپنوں کو کنٹرول کرنے کی ability کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو اس ویڈیو کا کون سا پاٹ اچھا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا تھانکس فور واشنگ کنٹرول